تو جیسے اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب فرض کریں کہ ملک میں اسلامی قانون ناقض ہو جاتا ہے تو پہلے دور میں ریاست مدینہ میں تو سونے چاندی اور یہ مطلب کرنسی جو تھی تو آج کیونکہ بینکنگ سسٹم ہے تو نوٹ کلتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا روشنی ڈال دیں گے کیا ہم اس طرف واپس جائیں گے سونہ چاندی اور ہی مطلب اس کو ہم ویلس ریال ویلس کو کنسیڈر کریں گے یا اسی طرح نوٹ جو بینکنگ سسٹی میں چلتا رہے گا بڑا اچھا پونٹ آف ڈیو ہے دیکھیں کہ انہوں نے جو کرنسی کی بات کی اب اس نے یہ امپرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ موڈرن طریقہ ہے کرنسی کو اندل کرنے کا لیندن کرنے کا لیندن کرنے کا لیکن پرانے دور میں اس ہونا چاندی تو اب اس کو کیسے سوال کریں گے دیکھیں جو کرنسی نوٹ ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہے نا اس کے موڈ سے پرابلم نہیں ہے اسلام کیا پیپر میں کیوں اٹھ رہا ہے لیندن کریں پرابلم اس کے اندر جو دھوکہ امبیڈ کر دیا گیا نا اس سے ہے پیپر کرنسی ایک ایسا دھوکہ اور فراڈ ہے بجالیت ہے آج کی دور کی کہ جس سے انسانیت کو اگر آپ نکال دینا تو دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پرابلم ایسی سوال کرتے ہیں پیپر آپ کی جیب میں ابھی پڑے ہوئے ہیں پرس کہنے پانچ سار پر یہ نا پانچ سار ہی پڑے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہوتا چلے ہیں ہزار ہوں کہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو ابھی بلکہ ہوا بھی ہمارشہ تھے تھوڑی جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ انہوں نے مجھے دیئے ڈالر تھوڑے سے ڈالر تھے ڈس بیس ڈالر تو انہوں نے کہا مجھے اتنے لمس ہم اتنے پیسے دے دیں اچھا ایکسچینج ہم نے افس میں کر لیا تو اب یہ انہوں نے اپنے اندازے سے مجھے کہا میں اندازے سے انہوں نے وہ دے دیا پیسے لینے دینے کے بعد انہوں نے ایسی چیک کیا نا پیس تھے ڈالر کی دو سو آٹھ ہو چکا تھا تو اب یہ کیا ہوا ہے یہ جیب میں پیسے آپ کے ہزار ہی پڑے میں لیکن پیچھے سے انہوں نے ایسے نعب گھمائی ہے وہ ہزار کے آٹھ سو رہ گئے ہیں آپ کو ہزار ہی لگ رہے ہیں لیکن وہ آٹھ سو ہے یعنی انہوں نے ڈالر مہنگا کر دیا تو آپ آپ اسی پیسے سے جو چیز پہلے افورڈ کر رہے تھے اب آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کی سیلری وہی بیس ہزار ہے پیچھے سے وہ ڈالر کے نوپ گھماتے جا رہے ہیں گھماتے جا رہے ہیں آپ چیزیں ڈس ہزار کے افورڈ کر سکتے ہیں لگ رہا ہے آپ کے سیلری لاکھوں میں بیسے رفلی کہہ رہا ہوں تو یہ پیپر کرنسی کی یہ پرابلم ہے کہ اس کے اندر اس کی اندرینک ویلیو نہیں ہوتی یعنی یہ ایک صرف پرچی ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے وہ جب چاہے گورنمنٹ اس کی ویلیو چینج کر دے ٹھیک ہے بڑا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس کو ایسے شاتر پنے سے انپلیمنٹ کیا کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ججال یا شیطان کو اللہ کی اس قدر ڈھیل نہ ہوتی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے اتنا بڑا دھوکہ کریٹ کیا جائے تو یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ اب اس کو سالو کرنے کے لیے وہ جو اصول ہے ریاست مدینہ والا یہ سونا چاندی یعنی جو اندرینک ویلیو ہے نا وہ ہو آپ کا سونا آپ کے پاس ہو اب آپ کے پاس ایک طولہ سونا ہے وہ ایک طولہ سونا ہی رے گا چاہے وہ ناوب جتنی مرضی گھوماتے رہے ہیں سونا ایک طولہ ہی رہے گا اب آپ کے نوٹ کم زیادہ ہوں گے جس سے آپ اس کو افورڈ کریں گے مثال کے طور پر ایک طولہ سونا ہے فرز کریں ایک لاکھ روپے جا ٹھیک ہے اب میرے ہاتھ میں ایک طولہ سونا ہے آپ کی جیب میں لاکھ روپے ہیں نوانے نوب گھματα ہے ڈالر کا ریٹ کر دیا زیادا اب آپ کی جیب میں ایک لاکھ تھا میرے ہاتھ میں ایک طولہ سونا تھا اب آپ نے مجھے ایک لاکھ دینا تھا اور وہ سونا لے لینا تھا ابھی آپ نے آج کہا ہے اور کل آج آپ نے سوچا کہ میں جا کے کل لوں گا پیچھے سے نوب گھمن گئی آپ آئیں اگلے دن آپ کی جیب میں لاکھ ہی ہے میری جیب میں میرے ہاتھ میں ایک طولہ سونا ہی ہے اب آپ کو یہ نہیں مل سکتا کیونکہ 20 ہزار ناب گھماتی ہے اب آپ کو 20 ازار اور نوٹ ڈالنے پڑیں گے پھر ایک دولہ سونا تمہلا سنجھائی یعنی جو اصلا والق تھی وہ تو میرے ہاتھ میں تھی آپ کے آنے تو پولٹائل چیز تھی جو چینج ہو گئی منا Indigenous شراج یار ایک کہن کس کو کرنا پڑا آپ کو آپ کو اور نوٹ ڈالنے پڑیں گے یعنی کی اصل والق میرے آپ میں تھی آپ کے آنے س lavorٹائل پیٹرول تھا پانی تھا وہ اڑ گیا ٹھیک ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو ٹرانسیکشن ہے وہ سونا چاندی میں ہی کی جائے کیونکہ اس کی ویلیو کوئی پیچھے سے نوب گھما کے چین نہیں گئے اب اس کو آج کے طور میں ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے سکھے رکھیں نا تو ایمپوسیبل ہے ٹھیک ہے سونا اس قدر ہے کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا نوٹ پانچ ہزار روپے کا ہے ٹھیک ہے تو کتنا سونا آجائے گا اس میں کتنا سونا آجائے گا تھوڑا سہی آئے گا اتنا ذرا سہی آئے گا ٹھیک ہے آپ اس کو تار بنا لیں پتری بنا لیں اس کو نوٹ کے اندر ڈالنے امبیڈ کر دیں بتائیں دے انہیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ابھی بھی اس میں جیسے پتری سی وہ تار سی لگی ہوتی ہے وہ اس کو آپ گولڈ کی کر دیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا کور کریں اس میں شور آ رہا ہوگا ہوا کا تو اب کیا ہوگا کہ آم یعنی کہ امیلیمنٹ ہو گیا نا وہ نوٹ کرنسی نوٹ کے اندر آپ سونا جو اتنی ویلیو کا سونا ڈالنے چاندی ڈالنے پانچ ہزار روپے کا نوٹ آپ بنا لیں وہ لیکن اس پہ سونے کی تار ہو ٹھیک ہے یعنی کہ انٹرنزک ویلیو اب سکھا تو نہیں امپوسیبل ہو جائے گا نا وہ سکھا مینٹین کرنا آپ کریں ٹرانسکشن وہی موڈرن طریقے سے لیکن آپ انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ سے نوٹ چھوٹ گیا تو آپ کا پانچ ہزار گیا لیکن پیچھے سے آپ کے کوئی پانچ ہزار آپ کے کام زیادہ نہیں کرسکتے ٹھیک ہے اسی طرح جو چھوٹے نوٹیں ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے اس میں آپ کا چاندی کا ڈالنے بہائیز بھائی کیونکہ دنیا تینٹ ٹائمز میں اپنی ٹھیک بڑری جو بلیج بن چکی ہے تو جب ایک اسلامی ملک میں یہ ویلت کا سسٹم نافذ ہو جائے گا تو ہم دنیا کے ساتھ کیسے کوڈینیٹ کریں گیا ہمارا دنیا کے ساتھ کیسے یہ سسٹم لانے کے بات کینٹ ہو نای تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیں میرے پاس سونا ہے تو دنیا کو میری ضرورت ہے مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس سونا اگر سونا ہے تو دنیا بلاہا سے مجھے نہ ایکسپٹ کرے میرے پاس سونا ہے میرے پاس سونا ہے وہ تو اس کی ویلیو اس کی پرائیس ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے یعنی وہ ویلیو میرے پاس دولر آپ کے پاس گاڑی ہے فرز کریں وہ آپ کے پاس گاڑی ہے اب آپ کہیں کہ جی میں نے اس کا نام کرولا رکھنا ہے میں نے اس کا نام یہ رکھنا ہے میں نے اس کو سفید کرنا ہے کالا کرنا ہے وہ ویلیو آپ کے پاس ہے دوسرا یا زیادہ کیا کیا دیکھا یار بائکوٹ ہے کرولا کا ٹھیک ہے ہم نے نہیں خرید نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کرولا ہے وہ فیسیلیٹی دیتی ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے وہ کتنا کام کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ وہ مارا تھوڑا سا بائکوٹ کر دیں گے لیکن سونا ویلیو ہمارے پاس رائے گی ٹھیک ہے تو وہ سونا جس کو بھی آپ کوئی گورنمنٹ نہیں لیتی نہ لیں مارکٹ میں جا کے بیٹھ düیں آپ کے اسے خراب ہے جو آپ سے چھیل لی گئی آپ کو غلام بنا دیا گیا آج کے دور میں کہ آپ کا پیسا بھی آپ کا نہیں ہے لیکن اسلام ہی نظام آجے گا تو آپ کو ایسی فریڈم ہوگی آپ کو کوئی کچھ نہیں کرتا آپ کی جیب میں سونا ہے گورنمنٹ نہیں لیتی مارکٹ میں بیج دیں مارکٹ میں نہیں بیٹھتی کسی روڑ دوسرے کو دے دیں دوسرے کو نہیں دکھتی سنیارے کو دے دیں سنیارے کو نہیں دیتی کہیں باہر کسی کو دے دیں سونا آپ کے پاس ویلیو ہے ریل ویلت آپ کے پاس ہے وہ کلی کتنا مرضی بائیکارٹ کرتا رہا ہے ہاں پوری دنیا میں ہے نا وہ سون ہے آپ کے دنیا میں کسی جگہ جا کے دے دیں اگر کلی گورنمنٹ نہیں لیتی تو آم سنیارے کو دے دیں مارکٹ میں دے دیں کسی کہیں دے دیں وہ ویلیو ہے ابھی آپ اسے ایک چین کے پاس ہے شابہ نہیں بیٹھانے کے بات کرسی کرنے کے پاس ہے وہاں سے بہت کم ایشنگ کے پاس ہوتا ہے وہ پاکستان میں ایشنگ نہیں کرتے جب ایشنگ سے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ پہلی دولار میں پاکستانی ایشنگ سے تنورٹ کرتے ہیں اس کے پاس جا گے کروانے کے دولار اور اگر سوگا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ ڈریکٹلی وہ کئی بھی بھی اچھاپ تو ہو جائے گا ہاں وہ تو سونا ہے بلکل وہ اگر دکرینسی پاکستان کی نہیں بھی لیتا تو اس کو بتا ہوگا یہ تار پان اتنے تولے کی اتنے گرام کی ہے اس کی ویلیو پانچ ہزار رپے ہے آپ بے شک نہ لیں نوٹ وہ تو یونیورسلی ایکسپٹیبل ہو جائے گا